اسلام علیکم دوستو آج کی اس وی علاقے میں ہم آپ کو رارکورٹ شیح سے تیتر نوٹ کے علاقوں کی سیل کروائیں گے تیتر نوٹ ایک بارڈر ایریا ہے جہاں پر الوسی ہے الوسی پاکستان اور انڈیے کے درمیان موجود وہ بارڈر ہیں جو کی آزاد کشمیر میں ہیں یہ بارڈر دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور دنیا کے مشہور ترین بارڈرز میں اس کا شمع کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو گروپ ہے وہ اس سفر کے لئے ایڈی ہو چکے ہیں ایک بائک تو یہ نکل چکا اور دوسرا بائک بھی اپ نکل چکے ہیں یہ جو ابھی بائک ٹھیرا ہوا ہے اس پر موجود جو لڑکا ہے وہ میرا ساتھی ہے ہوسین علی ہم دونوں ایک ساتھ ایک بائک پر سفرتے کریں گے سفر پر نکلنے سے پہلے میں آپ کو اس ایڈریک کی طور پر بہت ویو دکھا رہا ہوں یہ بہت ایک خفصت ویو ہے موسیقی یہ جو مناظر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیجرہ سیٹی کی ہے یہ تقریباً چار سو فیٹ ہائیٹس ہم آپ کو ہائیجرہ سیٹی کی ہوئی ہو دکھا رہے ہیں یہ ہائیجرہ سیٹی تقریباً چار سو فیٹ اوپر سے یہ سی نظر آتے ہیں یہ میں جاراں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ابھی ہم کوش دیر بعد اس ہائیجرہ سیٹی کی اندرانے جنگوں سے بھی گزریں گے تب ہم آپ کو اس کو مزید کلو سے دکھائیں گے موسیقی 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 یہ تقریبا صبح کے آٹھ بچ رہے ہیں اور اس وقت بھی جو ٹریفک ہے وہ اچھے خاصی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب دن کے بارہ بچ جائیں گے دن کے ٹائم جائے یہاں پر اچھا خاصی جو ہے ریسٹ لینے والی ہے یہ تو جب ہم واپس آئیں گے تب ہوں پر چلے گا کہ یہاں پر کتنا زیادہ ٹریفک ہوتا ہے لیکن یہاں ابھی اس اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک ہے اس بازار میں کیونکہ یہ حجرہ ڈسٹرک ہے اور اچھے خاصی آبادی ہے اس کی تو یہ یہاں پر جو بازار ہے وہ بے صبح کے اس ٹائم سے ہی جو یہاں پر جہرش ہے وہ زیادہ ہے وہ ٹریفک بھی زیادہ ہے کیونکہ میں نے ریٹنگ کرتا ہے وقت جائے اس ویڈیو کی جو وائز شور ہے ٹریفک کے شور سے اس کو میں نے میوٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹریفک کے شور جائیں نہیں دے رہے ہیں ہنکی بہت زیادہ ہے یہاں پر ٹریفک کے شور سے یہ ہماری وہ ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ آئی تھے لیکن ہم ان ساتھی نگل گیا تھا تو اب یہ ہمارے ساتھی ہم جو ہے ہم سے آمی رہے ہیں ہمارے ساتھ آہ یہاں بازار میں ابھی کچھ دیر بعد ہم کہیں پر رکیں گے اور پھر کچھ چیزیں خریدیں گے پھر اس کے بعد دوبارے ہمیں صبح کو جائے وہ آغاز کریں گے ہمارے ساتھ آہ 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 اب ہم نے بائک اوٹر چکے ہیں تمہیں بڑا بودھ کے نکالیں گے علماجان ویلیجنہ ہوتیل نے ہاتھیاری حال کو سکا ہوا ہے یہ بازار ہے یہاں پر کوئی اچھے گاؤں ہیں یہاں پر کھیتے باڑی بھی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے گاؤں ہیں اچھے گاؤں ہیں یہاں پرانکی طرح چیئے گاؤں ہیں ابھی کچھ دیر کے لیے ہاتھ ہو رہتے ہیں پانی کے جو ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے یہ بلکل پیور گاؤں ہیں آپ دیکھ سکتے گاؤں ہیں اچھا تو میں نے ابھی گھرگل سے پاتے کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جگہ ہے تو ہے دھاوردی یہ جو پوری ایریا ہے ہجرے سے ہم کا کوئی نکل چکا ہے تو یہ جتنے بھی ہمیں ایریا دکھائی دیا یہاں سے یہ سب کے سب جو ہے وہ دھاوردی میں آتے ہیں یہ دھاوردی کے ایریا ہے آزا جمو کشمیر پہنچ میں آتے ہیں یہاں یہاں پر یہاں پر یہاں تیلہ ہیں اور یہاں پر یہاں پر یہاں ہے نالے کے طرح وہ بہت تود خلاب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں zoom کی امین آپ کو دکھانے کے لئے ہم بورڈر کے پاس جائیں گے تو ہم آپ کو مازجی پکھائیں گے چلا اس کی کریں موسیقی 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 ایسا دوسرے سائل بلکل سکون دینے والا مناظر ہے ہاں یہاں چکتے ہیں ہاں یہاں چکتے ہیں ہاں چکے ہیں ہاں تنسل ہاں چکے ہیں موسیقی 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 تو اب ہم پہنچ چکے ہیں تیتری نوٹ کے ایریے میں تاقریبا ہم داخل ہو چکے ہیں تیتری نوٹ ہم پورا دکھانے کی کوشش کریں گے اگر ہم وہاں قریب جانے گیا گیا تو چلیے ہم وہاں تک چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایل او سی کو اب ہم ایل او سی کے طرح پڑھ رہے ہیں کچھ ہی دور ایک گیٹ ہے اور اس گیٹ سے کچھ ہی آگے ایک دور میٹ کے پاس پر ایل او سی ہے لائن آف کنٹرل موجود ہے اس گیٹ سے آگے جانے کی کسی کوئی پرمیشن نہیں ہے تو ہم یہاں تو یہاں تک تو ہم گیٹ کے پاس نہیں جا سکتے یہاں سے لیکن ہماری یہاں کچھ مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے ہم ان مقامی لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں کے کچھ سائٹ ایڈیاز بجائیں گے جہاں سے ایل او سی بہت جاری نزدیک ہوگی اور وہاں پر جانے سے رکنے والے جو ہے کوئی وہاں پر آدمی والے نہیں ہوں گے تو ہم وہ نزدیک بجائے سکتے ہیں اور ایل او سی کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تو ہم وہاں پر چلیں گے کچھ دیر بعد یہ جو آپ کو کوئی تیلا نظر نہیں جا رہا ہوں میں کچھ دیکھانے کوشت کر رہا ہوں یہ کوئی تیلا ہے اسی کی یہ جو ہے ایل او سی ہے یہاں پر آپ تو جو ہے اس سائر پہ انجیا ہے اس سائر پہ پاکستان ہے تو یہی ایل او سی ہے جی اس سائر کے جانے کی ضرور نہیں ہونا ہم یہاں کچھ دیر پہ اٹھیں گے اسے گھر کے آگے پیچھے جو اگیا سے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہاں واپس تھوڑ دیچے جائیں گے وہاں ہمارے کچھ دوست موجود ہیں جو یہاں مقام ہیں ان کے صاحب ہم یہاں سائر پہ جائیں گے تاکہ ایل او سی کو مجھے کلوس اور فیلی اچھے حوال طرح کیسے دیکھ سکے یہ گیٹ کے ساتھ یہ موجود ہے یہاں پر کھیدے باری بھی ہوتی ہے اور یہاں اس سے ہمیں پتہ چل جائیں گے کہ یہاں پر جہاں گیک ایل او سی کے ساتھ ہی جو ہے آبادی موجود تھے تو آبادی جو ہے بارڈر سے دھوڑ نہیں ہے موسیقی 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 یہاں پر بارڈ آئی ہیں کیونکہ بہت دور ہے تو اسے جیسے صحیح سے دکھائی نیتے کے بار یہی ایلو سی ہے اب ہم گیٹ سے دور آگئے ہیں ہم گیٹ کے جو ہے ایک او سائٹ پہ آگئے ہیں یہاں سے ایلو سی بہت قریب ہے یہ جب تیرا نظر آ رہا ہے یہی ایلو سی ہے اب یہاں ہم جو ہے پہلے والی کے نظر بہت سے کلوس آگئے ہیں کیونکہ زوم ہی سے آپ کو ہم انہیں کلوس نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم بہت قریب آگئے ہیں تاکہ ہم اندر سے پندر پیدر چلیں گے تو ہم ایلو سی کے پاس ہی پہن جائیں گے تو ابھی ہم مزید اندر جائیں گے گھومیں گے دیکھیں گے کہ ایلو سی کے بہت زیادہ قریب ایریاں ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں اور ایلو سی کو پھر مزید دکھانے کی کوشش کریں گے سی کو پھر مزید دکھانے کی کوشش کریں گے سی کو پھر مزید دکھانے کی کوشش کریں گے سی کو پھر مزید دکھانے کی کوشش کریں گے سی کو پھر مزید دکھانے کی کوشش کریں گے مزید ایلو سی کے پاس ہی طور پھر ہوتے جا رہے ہیں مزید دکھانے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا ہارڈ وڈ سٹار یہ ہمارا کاملان بھائی سارا ٹریپ کو کامیاب کرنے میں 90% کام ہنہی کھائے بھائی شکریہ بھائی شکریہ یہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ یہ تردہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ کے لئے جو آپ کو سامنے گھنے درخت مرد آرہے ہیں یہ یہ ہے یہاں پر انڈیا کی روش ہے سامنے تیلہ ہے تیلہ پر مغوظہ کشمیر ہے وہ وہاں پر لوسی بھی ہے کیونکہ ہمارے کیا میرے زمین انڈیا آچھی نہیں ہے جس ہم آپ کو باہر دکھا سکیں یہ ایک کھلی میراغ کی طرح ہے اور اس کو ہم بلٹی زوا میں کہتے ہیں بلوک یا ہمارے بلوک کی طور بہت اس کو دین سے جوٹا ہے لیکن بلوک ہے نہیں پہنگی تا سکرنی ایک اور اچھا تو ابھی میں ہوں جی انڈے کے وارٹر تاکریبا دو منٹ کی دوری پر ہے بہت قریب ہوں انڈے کے وارٹر سے میرے پیچھے آپ لوگ کو جو گھنی درخ مزر نہیں آرہا یہ گھنی درخ جو ہے یہ انڈیا میں آتے ہیں یہاں پر بھی انڈے کے بوجھے ہیں اور یہ سامنے جو آپ کو آبادی بھی نظر آئے انڈی کے میرے کی زوم کی نہیں زیادہ نہیں تو آپ کو انڈا کروز نہیں دیگا سکتا تو یہ سارے انڈیا کے حصے ماتے جو ٹیلے کے اوپر جو بہت جو گھر با رہے ہیں یہ جو ٹیلے یہی ایلوسی ہے پینہ کنٹرول پاکدان انڈیا کے دنیا جو وارٹر ہے بہت ہمس وارٹر ہے تو اس کو میں آپ لوگ کو ٹرائے کرتا ہوں کہ سارت دکھائے کہ یہ کس طرح دکھتا ہے یہ بہت قریب اور یقین جانے کی یہ جو ایلوسی ہے پاکدان کے قریب بہت گزرت ہے یہ جو میں آپ کو ایک میدان دکھا رہا ہوں تو یہ جو میدان ہے اب یہاں پر آپ کو پتھر پر نظر آئے ہوئے تھا یہ میدان ہے کاز بھوز ہے اور یہ اوپر میں آپ کو دکھائے کہ یہاں پر گائے اور خچار گھوڑے وغیرہ چار رہی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں پر چاول کی جو کاشکاری ہوتی تھی یہاں پر کہ کیا ہوا یہاں پر گھول بھائی ہیں یہ جو تباہ ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پر جو چاول کی جو کاش ہوتی تھی وہ رک گئی ہے اور اب جہاں چاول کی کاش یہاں پر تو نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جہاں ابھی یہ جو کاش پھوز اوک آئے ہیں اور اب یہاں پر چاول کاش نہیں ہوتی اس وجہ یہاں پر جو میدان ہے یہاں پر گائے بھی گائے وغیرہ چر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ٹیلہ نظر نہیں آ رہا جہاں پہ ابھی یہ مابضہ کشنیر ہے پہلے یہ پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اور پینسر کی جنگ کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اینڈے کے پاس چلی گئے یہ جو ٹیلہ آ رہا ہے تو ابھی یہاں پلائن آف ایلوسی ہے ایلوسی لائن آف کنٹرول جہاں ہوئے ہیں ہی پر ہے اب یہ راکہ جو ہے یہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ جو ٹیلہ ہے یہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے اور اس ٹیلے کے پر تھوڑے بہت آپ کو یہ میں تھوڑا ٹوٹے پھوٹے بھیک گھر جنرل نہیں لگ رہا ہے ای ٹھنگ شاید کے میں آپ نظر نہیں آئے یہ انڈین پھول جی کے موچے ہیں اور یہاں پر جو گھر وغیر نظر آ رہا ہے یہ مقبضہ کشمیر کا حصہ ہے جامو کشمیر یہ وہاں اب جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ جو الراقہ ہے یہ آزب کشمیر کا حصہ ہے اور یہ جو ٹیلہ ہے وہ ہے جو کشمیر کا ہے یہاں آپ کو تھوڑا بہت ہے کوئی دھوا اٹھا ہے تو یہ سارا جو اور یہ جو پوری کی پوری علاقہ ہے یہ سب کی سب اس پوری علاقہ سے کھا جاتا ہے تیتری نوٹ اور یہاں پر جو برڈر ہے اس کو پونٹ سیکٹر کھا جاتا ہے بیسکلی یا الوشی کا حصہ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے وہی جو پونٹ سیکٹر تو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی میں مزید ٹرائے کر رہا ہوں کہ ایلو سے آپ کو دکھا سکوں بھائی یہ جو نظر نہیں آ رہے یہ تیلہ یہ ابھی انڈیا ہے یہ پورا تیلہ انڈیا کا حصہ ہے یہ تیلہ سے تھوڑا نیچے جو ایلو سے بارڈر ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو شاید مکانہ نظر آئی کامرے میں وہ سب کی سب ماکوزہ کشمیر میں ہے یہ تیتری نیوٹ ہے یہ ہمارے ٹوکروس اور استاد حسین کڑائی بنانے کے گوشت کار رہے ہیں یہاں پر استاد ہے ہمارا کک شیف ہے بیسکلی یہ ہمارا ساتھ کامران بھائی موجود ہے ہم سب ساتھ ہیں یہاں پر گومنے کے لئے یہ ہمارے تاقریباً جو ہے ایون اورگریس کرنے میں اس کا بوت بڑا ہاتھ ہے تو ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ ہم گومنے کے لئے جو ہے پون سیکٹر پر آئیں گے کہ تیتر نیوٹ پر آئیں گے تو کامران بھائی آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ آئیڈیا آپ کے جانکاز ہے سلام علیکم میں اس کے لئے یہ ہمارے سمسٹر میں بڑا ہاتھ تو ہمارے دوستوں کے ہمارے ساتھ ہمارے رومنٹ تھے تو سکردوں چلے گئے تو ہم کچھ کام کی وجہ سے یہاں پر گئے تو کلز ہماری چھٹیاں پر ختم ہو رہی تھی تو ہم نے سوچے چلو کوئی چھٹیوں سے پہلیں اگر بنائیں گے ایک ٹرک پر آئیں گے تو میں نے دوستوں زبار کیا تو ہم نے یہاں کر دیا تو ہم نے ایک ٹرک آرنس کیا تو ہم نے باقری چیزیں دیکھی ہوئی تھی یہ تھی کہ یہ ہے اباسپور وغیرہ باقری جگہ ہم نے دیکھی ہوئی تھی لیکن یہ ٹرنوٹ کے اریا جو ہم نے سیکٹر ہی ٹرنوٹ کا ہوا ہم نے نہیں دیکھا ہوا تھا تو تقریبا ہم ادھر سے نکلے تھے سات بجے تاریبان چار ٹرنٹی کی ٹریک پر چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ایر ہے اگر آپ کو دیکھائیں تو یہ آگے انڈیا کا بارڈر ہے ساتھ میں جو انڈیا کی اپورجون اپنے لئے بینکرز بنے ہوئے اور یہاں پہ ہمارے پاستانی بینکرز بنے ہوئے تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ہمیں یہاں پہ آکے خود مزا ہے کہ ہمارے دوستوں کے سارے ہمارے دوستوں کے بیچ ایک یادگار پل رہے گی کہ ہم کبھی کشمیر میں ہوا کرتے اور ہم نے چھٹیوں کے لازت دن ہم نے ایک ٹرپ آرینج کیا تو آپ دیکھتے رہے اور میرے چینل کو فالو کر رہے انشاءاللہ مازی اچھے اچھی ویڈیا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کاملان بھائی یہاں کاملان بھائی جو کی اس ٹور کو بہت ہی اہم کردار ہم مزید ہمارے ساتھوں لیں گے ہمارا ٹوم کروز یہ ہمارا ٹوم کروز اس کو ٹوم کروز کے لئے ہوگا یہاں پر چہتر نہیں کر رہے یہاں پر چہتر نہیں کر رہے تو ان سے بھی شاید ہم ان سے بھی کچھ پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا فیر کر رہے ہیں تو مازل بھائی آپ یہاں پر چاہیں گے یہاں پر پاکستان اور اندیا جو اندارس میں جگہ جو الگ ہوئے تھے وہاں پر کیا فیر کر رہے ہیں اسلام علیکم جو جیسا کہ ہمارے پہلے جو دوست کامران بھائی نے بتایا کہ ہم ایلو سی پہ آئے ہوئے ہیں ہمیں لگا تھا کہ ایلو سی ہے کہ تھوڑا سا ہوگا ابھی ادھر آ کے پتا چلے یہ تو بہت بڑی ہے ابھی ہماری سامنے جو نظر آرہے وہی اندیا ہے ابھی ہمیں ادھر آ کے ہمیں ادھر آ کے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ہم نے اندیا کو اپنے سامنے سے اوریجنل دیکھ رہے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں اتنی خوش ہوگی ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا کشمیر میں آ کے پہلی بار ہم ادھر ایلو سی پہ آئے ہیں ابھی ادھر یہ جگہ کا نام جو ہے تیتنو اور ہم ادھر آ کے بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت شکریہ سے آپ کے بہت شکریہ بھائی تو آپ کو ہمارے دوستوں کے انٹریو سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم سب کتنی خوش ہیں یہاں پر آ کر اور کتنا انجوائی کر رہے ہیں حالانکہ یہ بارڈل ایلیا ہے لیکن لگ ایسا نہیں رہا ہے کہ یہ کوئی خاصتہ حال بارڈل ایلیا ہے یہاں پر جو آبادی ہے وہ اچھا خاص ہے خوشحال ہے اور ایک اور چیز امپارڈن جیس کے جو لائن اپ کنٹرول ہے وہ ہم ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی سیوی لکیر ہوگی لیکن یہ جو ہے بلکل گول ہے میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ یہ جو ٹیرہ نظر نہیں آ رہا وہاں صاحب دیکھیں تو یہ یوں ہوتا ہے وہاں شروع ہوتا ہے اور جتنا بھی جتنے ٹیرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ سب ہمارے پاس ایلوسی ہے تو یہ ایلوسی جو بیسیکل ایک سرکل کی طرح بنا ہوئے آپ پر گول ہے مزید ہم آپ کو جب ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے تو وہاں اس کے بھی کچھ سراتحال دکھائیں گے تب تک کے لئے آپ اس میوزیک کو انجائے کیجئے